کبھی مہک کی طرح ہم گلوں سے اڑتے ہیں کبھی دھوئے کی طرح پروتوں سے اڑتے ہیں یہ قیچیاں ہمیں اڑنے سے خاک روکیں گی کہ ہم پروں سے نہیں حسلوں سے اڑتے ہیں جی ہاں دوستو آپ بھی جڑ جائیے ہمارے ساتھ اپنے خوابوں کی اڑان لیے اپنی کلپناوں کی اڑان لیے اپنی خواہشات کی اڑان لیے لاغ آن کیجئے www.radio.com اور چلیے ہمارے ساتھ ایک قوی نہ ختم ہونے والے اور سفر پر جس کا نام ہے ریڈیو پڑا زندگی کی سفر میں اگر کوئی اپنا ہو یا صرف کسی اپنے کا ساتھ ہو تو یہ زندگی کا خوبصورت سفر اور بھی خوبصورت ہو جاتا ہے جب ہمیں اپنوں کا ساتھ ملتا ہے اور اپنے ہم سفر کا ساتھ ملتا ہے تو ایسا ایک خوبصورت ساتھ ہمارا اور آپ کا ہوتا ہے ہر ہفتے نمسکار سواغت ہے آپ سبھی کا ریڈیو ڈان پر آج سن رہے ہیں پروگرام پورٹ کی تشویریں نکیتا اور ہماری پوری ٹیم کے ساتھ تو یہ خوبصورت سا سفر اور بھی خوشنما اور اور بھی خوبصورت بنانے کے لیے آگئے ہم آپ کے ساتھ ریڈیو ڈان پر آج کے خوبصورت سے سفر میں ہوں گی خوبصورت سی باتیں خوبصورت سے گیتوں کا آڈیو ڈسکرپشن اور بہت ساری انفرمیشن تو بنے رہے میرے ساتھ اور آپ کا یہ خوبصورت سفر ہم بنائیں گے پہترین پروگرام پورٹ کی تشویریں کے ساتھ ہائی فرنڈ میں نکیتا پورٹ کی تشویریں کے ساتھ آگئیوں پھر ایک بار گیت ہے میں پھر بھی تم کو چاہوں گا فلم ہے ہاف کر پھر ٹونی سیونٹین یہ گیت فلم آیا گیا ہے ارجن کپور اور شردہ کپور پڑ گیت کی شروعات کچھ اس پرکار ہوتی ہے ایک خوبصورت سے سمندر نظر آ رہا ہے اور سمندر میں پورٹ نظر آ رہی ہے اب اس پورٹ میں شردہ بیٹھی ہے شردہ نے ریٹ کلر کا الگ الگ رنگوں کی ڈیزائن والا ٹریس پینا ہے اور وہ ایک لڑکی کے ساتھ بات کر رہی ہے شردہ کے پیچھے ارجن کھڑے ہیں ارجن نے کریم کلر کا شرٹ پہنا ہے ارجن شردہ اور اس لڑکے کو پات کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور شردہ اور ارجن ایک ساتھ ایک بڑا سا باکس لے کے ایک روم میں آ جاتے ہیں اب یہ دونوں ہی باکس زمین پر رد دیتے ہیں ارجن نے پنگ کلر کا شرٹ اور بلیک کلر کی پینٹ پہنی ہے شردہ نے بلیک کلر کی ٹریک پینٹ اور وائٹ کلر کا ٹاپ پہنا ہے اب شردہ اپنے سامنے رکھا ہوا وہ بڑا سا باکس کھولتی ہے اور اس باکس میں سے کچھ کپڑے نکالتی ہے اور ارجن کے ہاتھ میں دیتی ہے ارجن وہ کپڑے لے کر اپنے کبرٹ کی طرف چلے جاتے ہیں اب ارجن ایک تیبل کی پاس آ کر رکھ جاتے ہیں ارجن کے ہاتھ میں وہی سارے کپڑی نظر آتے ہیں اب ارجن کچھ کپڑے اس تیبل پر رکھ دیتے ہیں اور کچھ کپڑے اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں تو ان تیبل پر رکھے ہوئے کپڑوں میں شردہ کا ایک ٹاپ نظر آتا ہے اس ٹاپ پر ریا لکھا ہوا ہوتا ہے اب ارجن وہ ٹاپ دیکھنے لگتے ہیں اور کچھ یاد کرنے لگتے ہیں اب کیامرا گھومتا ہے شردہ کی طرف شردہ ابھی بھی اس بڑے سے باکس میں سے بہت سارا سمان نکال رہی ہے اب ارجن تور سے شردہ کو دیکھنے لگتے ہیں اب ایک بلیک بورڈ نظر آتا ہے اب شردہ اس بلیک بورڈ پر وائٹ چاک سے کچھ پوائنٹس لکھ رہی ہے اب تین چار پوائنٹس شردہ نے لکھے ہیں اب ان پوائنٹس کو شردہ انڈرلائن کر رہی ہے اب ارجن شردہ کو دور سے دیکھنے لگتے ہیں اب شردہ اپنی ایک اونگلی اس بلیک بورڈ کی طرف دکھاتے ہوئے ارجن سے کچھ کہنے لگتی ہیں تو ارجن اپنا سر ہلاتے ہیں اور شردہ کی ہامی میں ہاں بھر دیتے ہیں اب شردہ اور ارجن ایک بیڑ پر بیٹھے ہوئے ہیں ارجن نے کری کلر کا ٹی شرٹ اور بلو کلر کی پینٹ پہنی ہیں شردہ نے بلو کلر کی جینز اور سفید اور ریڈ کلر کا ٹاپ پہنائے ہیں دونوں ہی ایک ہی ہی ہیر فون یوز کر رہے ہیں شردہ نے ہیر فون کی ایک سائیڈ اپنے رائٹ کان پر لگائی ہے تو ارجن نے ہیڈ فون کی دوسری سائیڈ اپنے لیفٹ کان پر لگائی ہے دونوں بھی ایک ساتھ کچھ سن رہے ہیں اور شردہ اور ارجن کے ساتھ کچھ بات چیٹ کر دیئے ہیں اب ان دونوں کے آس پانس چھٹ چھٹے پودھیں نظر آتے ہیں اور پھر دیزائنر فیلو نظر آتے ہیں اب کھڑکیاں نظر آتی ہیں اور کھڑکیوں کے پردے نظر آتے ہیں اب شردہ اور ارجن ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنے لگتے ہیں اب بات کرتے کرتے شردہ کو کچھ یاد آنے لگتا ہے شردہ کے سامنے لکڑیوں کے سیڑیاں اوپر کی طرف جاتے ہوئے نظر آتی ہیں شردہ ارجن کو ہاتھ پکڑتی ہیں اور ارجن کو ساتھ لے کر وہ سیڑیاں چڑھنے لگتی ہیں اب شردہ سیڑیاں چڑھتے چڑھتے اوپر کی طرف آتی ہیں اور ٹیرس پر آ کر رکھ جاتی ہیں اب شام کا نظرہ نظر آتا ہے آسمان میں لوکٹ چڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں اب ایک تیز ندی بہتے ہوئے نظر آتی ہے اب شردہ یہ دیکھ کر بہت خوش ہونے لگتی ہیں اب ارجن بھی شردہ کے پیچھے پیچھے آتے ہیں اور شردہ کو خوش دیکھ کر خوش ہونے لگتے ہیں اب شردہ ہلکی ہلکی چھلانگ لگاتی ہے اور کھول کھوم کر خوش ہونے لگتی ہیں تو ارجن شدہ کو دیکھ کر خوش ہونے لگتے ہیں اب ایک دوسری سین میں ارجن پیر پر لیٹے ہوئے ہیں تو اچانک ان کی گھڑی کا علام بجھنے لگتا ہے تو ارجن چلد بازی میں اٹھ جاتے ہیں اور گھڑی کی طرف دیکھنے لگتے ہیں اور علام بند کر دیتے ہیں اور وہ اپنے روم سے باہر آتے ہیں تو ان کی ماں ایک چھوٹی سک تلسی سے پیر پودھوں کو پانی دیتے ہوئے نظر آتی ہیں ان چھوٹے چھوٹے پیر پودھوں پر گلابی رنگ کے چھوٹے چھوٹے پھول کھلے ہوئے نظر آتے ہیں اب ارجن توڑتے دوڑتے آتے ہیں اور سیڑیاں چڑھنے لگتے ہیں اور اپنے کلاس روم میں آ کر رکھ جاتے ہیں ایک لڑکی تیزی سے آتی ہے اور ڈیسپ پر بیٹھ جاتی ہے اب شردہ کچھ لڑکیوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے نظر آتی ہے اب کلاس روم کے پیچھے کی طرف شردہ ایک لڑکے کے ساتھ بات کر رہی ہے شردہ کے ہاتھ میں ایک بک ہے اب ارجن کلاس روم کے دوڑ کی طرف آتے ہیں اور شردہ اور اس لڑکے کو دیکھنے لگتے ہیں اب ارجن شردہ کو اشارہ اشارہ میں کچھ کہنے لگتے ہیں تو شردہ بھی اشارہ اشارہ میں ارجن کے ساتھ بات کرنے لگتی ہے ہمیں شہر کا نظرہ لیا گیا ہے شہر میں آس پاس کارز نظر آ رہی ہے گاڑیا نظر آ رہی ہے گلی محلے نظر آ رہے ہیں سائیکلز نظر آ رہی ہے شردہ اور ارجن ایک دوسری کے ساتھ بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اب شردہ اچانک ارجن کو کچھ کہہ کر وہاں سے چلی جاتی ہے تو ارجن شردہ کو تھوڑنے لگتے ہیں تو ارجن کے سامنے ان کے کچھ دوست نظر آتے ہیں ارجن کے دوست ایک دوسری کے ساتھ آپس میں کچھ بات چھت کر رہے ہیں شردہ ارجن سے روٹ کر وہاں سے چلی گئی ہے اب پھر وہی پانی کا خوبصورت سا نظرہ نظر آتا ہے اور اس پانی میں پورٹ نظر آتی ہیں اب شام کا نظارہ نظر آتا ہے اب دھاک کا نظارہ نظر آتا ہے اب شردہ اپنے روم میں ہے شردہ نے پنک کلر کا ٹاپ اور سکاوپ اڑھا ہے شردہ جیسے اپنے روم کا دروازہ کھولتی ہے تو سیڈیوں پر آرجن بیٹھے ہوئے انہیں نظر آتے ہیں وہ بہت اداس نظر آتے ہیں آرجن نے گری کلر کا ٹی شرٹ اور لو کلر کی پینٹ پینی ہے ان کے ہاتھ میں ایک کتاب نظر آتی ہے اور پاس ہی ایک بیگ نظر آتی ہے آرجن کافی اداس ہو چکے ہیں اور شردہ انہیں دیکھنے لگتی ہیں اب آرجن رونے لگتے ہیں آرجن سیڈیوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنے آسو پوچنے لگتے ہیں آرجن سیڈیاں اتر کے ہوئے میچے کی طرف آتے ہیں اور باہر چھانے لگتے ہیں اور شردہ اپنے روم کا دروازہ بند کر لیتی ہے اب آرجن جیسے ہی روڑ پر آتے ہیں یہ ہاتھ میں مشال ہیں اب یہ عورتیں اپنی مشال لے کر کول کول کھومانے لگتی ہیں اب ایک مندیر نظر آتا ہے اب آرجن اس مندیر کے پاس آ جاتے ہیں اور اپنے دونوں ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں اور مندیر کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اب آرجن اس مندیر کی طرف سے جانے لگتے ہیں تو اچارت ان کا دھیان اوپر کی گیلری کی طرف بڑھتا ہے تو گیلری میں انہیں شردہ نظر آتی ہے شردہ گیلری میں کھڑی ہے اور وہ آرجن کو دیکھ رہی ہے وہ ایک ٹیرس نظر آتا ہے اب اس ٹیرس پر ایک بینچ ہے اس بینچ پر شردہ بیٹھی ہے شردہ نے اورنج کلر کا ڈریس پہنا ہے شردہ کے ہاتھ میں ایک کتاب ہے اور لال پین ہے شردہ کچھ پڑھنے لگتی ہے اب آرجن مہاں پر آتے ہیں اور شردہ کو دیکھنے لگتے ہیں آرجن نے وائٹ کلر کا شرٹ پہنا ہے اور اس کے اوپر وائٹ اور مرون کلر کا شرٹ ٹائپ کوٹ پہنا ہے اور بلاک کلر کی پینٹ پہنی ہے اب پھر ایک بار اسی بوٹ کا سین نظر آتا ہے اب شردہ اور آرجن اسی بوٹ میں بیٹھے ہیں اور کہیں جا رہے ہیں آرجن کچھ سوچنے لگتی ہے اب آرجن بلیک بوٹ پر کچھ لکھ رہے ہیں اور شردہ گسے سے ان کا ہاتھ بلیک بوٹ سے ہٹا دیتی ہے اب آرجن ایک ریلوے سٹیشن پر آ چکے ہیں اب ان کے لیفٹ سائیڈ میں ایک ریلوے کا ٹریک نظر آتا ہے آرجن نے گری کلر کا ٹی شرٹ اور اس کے اوپر لال کلر کا شرٹ پہنا ہے اور بلو کلر کی پینٹ پہنی ہے آرجن کے رائٹ سائیڈ میں ایک بڑا سا سٹیشن کا بورڈ نظر آتا ہے جس پر سمراو لکھا ہے وہ پیلے اور کالے اکشر میں لکھا گیا ہے اب شردہ ایک ٹرین سے چاری ہے شردہ ٹرین کے دروازے پر کھڑی ہے اور اس نے ایک ہاتھ ٹرین کے دروازے پر رکھا ہے اور شردہ دو رہی ہے پیر نظر آتا ہے اور اس پیر کے پاس آ کر آرجن رکھ جاتے ہیں جن کے آس پاس ایک خوب سردہ سجا سجایا منڈپ نظر آتا ہے اب آرجن کچھ سوچنے لگتے ہیں اب آرجن نے اپنا فون اپنے ہاتھ میں لیا ہے اور وہ واتس ایپ کے ذریعے شردہ کو میسج کرتے ہیں اب شردہ زمین پر بیٹھی ہے شردہ نے مرون کلر کا ٹی شرٹ اور لیک کلر کی چینز پہنی ہے شردہ اپنے ہاتھ کا فون دیکھنے لگتی ہے اور میسج پڑھنے لگتی ہے اب ایک راستہ نظر آتا ہے اس راستے پر ایک کار آ کر رکھ جاتی ہے اب دور سے شردہ آ رہی ہے شردہ نے لائٹ اورنج کلر کی ساڑی پہنی ہے بال کھلے ہیں اب آرجن دور سے آتے ہوئے نظر آتے ہیں ان کے آس پاس بہت ساری لوگ کھڑے ہیں اب شردہ دور سے چلتے ہوئے آرجن کی طرف آنے لگتی ہے اب شردہ کی ماں نظر آتی ہے چنر مہندی کلر کی ساڑی پہنی ہے اب شردہ کی ماں آرجن اور شردہ کو دیکھنے لگتی ہے تو شردہ کی ماں کا چہرہ اداس نظر آتا ہے اب آرجن سوچنے لگتے ہیں کہ شردہ ان کے بہت قریب آ چکی ہے اور شردہ اپنا رائٹ ہینڈ مٹھی پنا کر آرجن کی طرف بڑھاتی ہیں تو آرجن بھی اپنے ہاتھ کے مٹھی بنا کر شردہ کی طرف بڑھاتے ہیں اب آرجن کے آس پاس بہت ساری پھیڑ نظر آتی ہیں اب آرجن کی ماں نظر آتی ہیں تو آرجن اپنی ماں کا پیر چھو کر آشیرواد لیتے ہیں اب شردہ دور سے آرجن کو دیکھنے لگتی ہے اور ٹالیہ بجانے لگتی ہیں اب آرجن کے سامنے کبھی چھوٹے چھوٹے بچے آ جاتے ہیں تو کبھی بڑے لوگ آ جاتے ہیں اب آرجن اور شردہ ایک دوسرے کو دور سے دیکھنے لگتے ہیں اب آرجن کے آس پاس پھر ایک بار بہت زیادہ بھیڑ نظر آتی ہیں دور سے شردہ آرجن کو دیکھ کر ٹالیہ بجانے لگتی ہیں اب آرجن بھیڑ کو دور کر کے شردہ کی طرف پڑھتے ہیں تو شردہ تالیا بجانا روک دیتی ہے اب ارجن اپنے رائٹ ہینڈ کی مٹھی بناتے ہیں اور شردہ کے طرف لے جاتے ہیں تو شردہ پھر ایک بار دھیرے دھیرے کلاپ کرنے لگتی ہے اب جیسے ہی شردہ بھی اپنے رائٹ ہینڈ کی مٹھی بنا کر ارجن کے سامنے لے کے جاتی ہے اسی وقت کچھ لوگ آتے ہیں اور ارجن کو اپنے کندے پر اٹھا لیتے ہیں اب شردہ پھر ایک بار ارجن کو دیکھنے لگتی ہے اب ارجن کو کچھ لوگوں نے اپنے کندے پر اٹھایا ہے تو ارجن شردہ کے طرف چانے کی کوشش کرتے ہیں پر ارجن کو چانے کا موقع نہیں ملتا ارجن کے آس پاس بہت ساری پھیٹ نظر آتی ہیں اب دور سے شردہ ارجن کو دیکھنے لگتی ہے اور پھر ارجن شردہ کو دیکھنے لگتے ہیں اب پھر ایک بار شردہ اپنے نظریں نیچے جھکا لیتی ہے اور وہاں سے جانے لگتی ہیں اب ارجن دور سے دیکھنے لگتے ہیں کہ شردہ چاری ہے تو ارجن سبردستی لوگوں کے کندے سے اتر جاتے ہیں اور اپنے آس پاس کی بھیڑ کو دور کرتے ہوئے شردہ کی طرف توڑنے لگتے ہیں جیسے ارجن توڑتے دورتے شردہ کی طرف جانے لگتے ہیں تو شردہ وہاں سے چلی جاتی ہے اب ارجن پھر ایک بار مڑ کر پیچھے دیکھنے لگتے ہیں تو ان کے آس پاس پھر وہی لوگوں کی بھیڑ نظر آتی ہیں اور یہی پر یہ گن پورا ہو جاتا ہے تم میرے ہو اس پل میرے ہو تل شاید یہ آلم نہ رہے کچھ ایسا ہو تم تم نہ رہو کچھ ایسا ہو ہم ہم نہ رہے یہ راستیں الگ ہو جائے چلتے چلتے ہم کھو جائے میں پھر بھی تم کو چاہوں گا میں پھر بھی تم کو چاہوں گا میں پھر بھی تم کو چاہوں گا اس چاہت میں مر جاؤں گا میں پھر بھی تم کو چاہوں گا میری جان میں ہر خاموشی نے تیرے پیار کے مگمے گاؤں گا میں پھر بھی تم کو چھاؤں گا میں پھر بھی تم کو چھاؤں گا اس چاہت میں مر جاؤں گا میں پھر بھی تم کو چھاؤں گا ایسے ضروری ہو مجھ کو تم جیسے ہواے سانسوں کو ایسے تھلاش ہوں میں تم کو جیسے کے پیر زمینوں کو ہسنا یا رو نہ ہو مجھے پاگل سا ڈھونڈوں مت بھے کل مجھ سے محابت ہو نہ ہو کل مجھ کوئی جاست ہو نہ ہو ٹوٹے دل کے ٹکڑے لے کر تیرے دل پہ ہی رہ جاؤں گا میں پھر بھی تم کو چھاؤں گا میں پھر بھی تم کو چھاؤں گا اس چاہت میں مر جاؤں گا میں پھر بھی تم کو چھاؤں گا свrole بھی تم کو چھاؤں گا میں پھر 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 بھی تم کو چھاؤں گا Obi se todavía رنگ موسیقی تم یوں ملے ہو جب اسے مجھے اور زنیری میں لگتی ہوں صرف لبوں سے نہیں اب تو پورے بدن سے ہستی ہوں میرے دن رات سنونے سے سب رہے تیری ہی ہونے سے یہ ساتھ ہمیشہ ہوگا نہیں تم اور کہیں میں اور کہیں لیکن جب یاد کرو گے تم میں بان کے ہوا جاؤں گا میں پھر بھی تم کو چاہوں گا میں پھر بھی تم کو چاہوں گا میں اس چاہت میں مر جاؤں گا میں پھر بھی تم کو چاہوں گا موسیقی 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 جیسے گتوگیدر کا حصہ بنوگی می سن is 23 years old he just graduated پتا ہے آپ کو he has never really enjoyed his school picnics or family outings ہم سات تو چلتے ہیں لیکن he has never experienced a regular holiday the things you and me do see جیسے playing in the sea exploring new places it's always been a half experience for him بس گئے اور آگے کچھ خاص نہیں کیا کئی بار تو میں بہت دری ہوئی بھی رہتی ہوں کی will there be anybody to help him at every stage in his life it's time for a change i nominated my son for enable travel 70 trips to freedom اب وہ اپنی پہلی real holiday بچائے گا and maybe he will relive all those memories of his lost holidays nominate your disabled friend or your disabled family member for enable travel 70 trips to freedom send them on the best holiday of their life ہماری زندگی کو اور بھی خوبصورت بناتا ہے PYR یعنی کے پیار میری لائف میں صرف دو چیز ہے پیار 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 یا مار 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 کریں اپنے پیار کا اظہار ایک انو کے طریقے سے شیئر کریں اپنے پیار کی کہانی بس میری زبانی اپنے پیاری سی لاب سٹوری کو شیئر کرنے کے لئے آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں pwp at the rate of jmail.com پر یا پھر لگن کیجئے www.radiodar.com سندر یہ زندگی کوپسورت ہے ویدار جے دھڑکن all your radio on a flight of life ہم بات کرتے ہیں گوگل ڈوڈل کی یہ گوگل ڈوڈل لیا گیا ہے 3 اپریل 2018 کو گوگل نے مہان سماج سیری کا کملا ریوی چٹو پادیائے کو یاد کیا ہے اسی دن کملا بیوی کا 115 جنم دن کوگل نے بہت ہی تھوم دھام سے منایا ہے اور جسے بنایا ہے فنلیند کی پاروٹی پلے نے کوگل نے بہت ہی پتلے اکشوروں میں ہی خوبصورت گوگل دوڑی بنایا ہے جس کا بیگراؤنڈ اور پورا کوگل نیلے اور لال رنگ کو مکس کر کے پتلے اکشوروں میں لکھا گیا ہے جس کے پہلے جی او او کی نیچے تین عورتیں اور ایک پورش ہے پہلے دو مہلائیں سنگیت کے الگ الگ اوپکرن بجا رہی ہے تو تیسری مہلہ رتی کر رہی ہے پھر اس کے بعد ایک پورش ہے جو ناٹک کلاکار ہے پھر چھی کے نیچے کملا دیوی کا خوبصورت چھتر لگایا ہے پھر لے کی نیچے دو مہلائیں اور ایک پورش ہے اس میں سے دو مہلائیں نیچے بیٹھی ہیں پہلی مہلہ خونگٹ اوڑ کر نیچے بیٹھی ہیں تو دوسری مہلہ ٹوکری میں کچھ کام کر رہی ہے اب یہ پورش کٹ پٹلیوں کا کھیل دکھا رہا ہے یہ تھا ڈسکرپشن گوگل ڈوڈل کا چوکی سمرپیت تھا کملا دیوی چٹوپاد دھائی کو کملا دیوی چٹوپاد دھائی بھاہر تیسو دنطرتہ سینانی تو تھی ہی پر اس کے ساتھ ساتھ وہ مہلائوں کے ادھکاروں کے لیے بھی جاگروت رہتی تھی رنگا رنگ گوگل ڈوڈل نے کملا دیوی کے ویبند کلہوں کو درشایا اور پرستط کیا سنسریٹ کو لے کر بھی کملا دیوی کی خوبصورت جھلت آج بھی اس گوگل ڈوڈل کے ذریعے دیکھی جا سکتی ہے کملا دیوی نے آزادی کے بعد بھارتی رنگ بھومی کے لیے ایک الگ پریاس کیا اور اسی لیے انہیں چان آ جاتا ہے آج بھارت میں پارفارمنگ آرٹس سے جڑے کہیں سنسا ہے کملا دیوی چٹوپادی کی سوچ کہیں نتیجہ ہے جن میں ناشنل سکول آف ڈراما سنگیت ناتک اکیڈیمی سینٹرل کارٹیج انڈیسٹریز ایمپوریم اور کرافٹ کانسل انڈیا شامل ہے کملا دیوی نے اپنا ہاتھ فلموں میں بھی آزمایا وہ سب سے پہلے دو سائلنٹ فلموں میں نظر آئی جن میں سے پہلی فلم کنڈر تھی جو کہ پہلی سائلنٹ کنڈر فلم مانی جاتی ہے کملا دیوی نے اس کے بعد کے ایل سائگل کے ساتھ تانسین مووی میں بھی کام کیا پھر شنطر پاروطی نامک مووی میں بھی انہوں نے کام کیا کملا دیوی اپنے پتی کے ساتھ 1923 میں لندن چلی گئی تھی پر جب انہیں بھارت کی آزادی کے بارے میں پتا چلا تو وہ بھارت لوٹ آئی اور آزادی کے سنگرام میں کوت پڑی انہوں نے کانڈی جی کے نمک ستیاغرہ میں بھی ساتھ دیا حالانکہ کچھ سمیے بعد ان کی پتی سے ان کا تلاق ہو گیا جب بھارت کی آزادی ہوئی اور ویبھاجن ہوا تو کملا دیوی نے جو شرنارتی جاندی جی نے کہا تھا کہ انہیں سرکار سے کوئی سہیتہ نہیں ملے گی تب کملا دیوی نے فرید آباد میں پچاس ہزار شرنارتیوں کو بنا دی تو یہ تھی خوبصورت سے جانکاری کملا دیوی چٹو پا دیای کے 115 چنم دن کے اوصر پر ہائی فرنس میں نکیتا پوچھ جتسویری کے ساتھ آگئیوں خوبصورت گیت کے ساتھ گیت ہے سنیے کہیں فلم ہے باتو باتو میں یہ گیت فلم آیا گیا ہے امول پالکر اور ٹینہ آمبانی پر کیت کی شروعات کچھ اس پر کار ہوتی ہے ایک خوبصورت سے سمندر کا کنارہ نظر آتا ہے اور فلم ایک روڑ نظر آ رہا ہے اب روڑ پر امول پالکر اور ٹینہ آمبانی دونوں ساتھ ساتھ چڑھ رہے ہیں امول نے بیلی رنگ کا ٹی شرٹ اور سفید رنگ کی پانٹ پہنی ہے ٹینہ نے سلیولیس ٹاپ اور سکرٹ پہنا ہے ٹینہ کے بال کھلے ہیں اور ٹینہ اپنے بالوں میں ہاتھ کھماتے ہوئے امول کے ساتھ چڑھ رہی ہے ٹینہ کے رائٹ سائیڈ میں سمندر کا تیز پانی بہ رہا ہے اور امول کے لیپ سائیڈ میں بہت ساری اونچے اونچے بلڈنز نظر آ رہی ہے اب کیامرہ گھومتا ہے سمندر پر سمندر کے کنارے بڑے بڑے کالے رنگ کے پتھر نظر آ رہے ہیں اب پانی کی تیز لے رہے آتی ہے اور ان پتھروں سے چکرا کر واپس چلی جاتی ہے یہ خوبصورت سا نظارہ کیامرے میں بہتری نظر آنے لگتا ہے سمندر کا پانی نیلا اور ساف نظر آتا ہے اب امول اور تینا سمندر کے کنارے آتے ہیں اور انہیں کالے پتھروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور سمندر کو دیکھنے لگتے ہیں اب تینا اور امول ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ چڑھ رہے ہیں پتھر آڑے تیرے اوچھے نیچے نظر آنے لگتے ہیں تو امول تینا کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور انہیں ایک پتھر سے دوسرے پتھر پر قدم رکھنے کے لیے مدد کرتے ہیں تینا کے ہاتھ میں ایک کالے رنگ کی ہینگ پر نظر آتی ہے اب وہ اسے گھوماتی ہے اور امول کے طرف دیکھنے لگتی ہے تو امول بھی تینا کو دیکھنے لگتے ہیں اور دونوں ساتھ ساتھ چڑھنے لگتے ہیں اور امول تینا کو دیکھ کر کہنے لگتے ہیں باتوں باتوں میں پیار ہو جائے گا اب ایک راستہ نظر آتا ہے اب اس راستے پر دو منزلی بس جاری ہے اب ایک ٹیکسی جاری ہے اور اس کے بعد ایک سائیکل والا سائیکل چلاتے ہوئے راستے سے آگے بڑھ رہا ہے اب ایک گول ٹائننگ ٹیبل نظر آتا ہے اور اس کے بہت قریب چیئر نظر آتی ہے اب تینا اور امول وہاں پر پہنچ جاتے ہیں تینا چیئر پر بیٹھ جاتی ہیں تینا کی لیپ سائیڈ ایک لڑکی نظر آتی ہے اور رائٹ سائیڈ امول بیٹھے ہیں تینا نے ریڈ اور وائٹ کلر کا فراک پہنا ہے تو امول نے بلیک اور وائٹ کلر کا شرٹ پہنا ہے اب ان کے بہت قریب ایک انسان کھڑا ہے جو ایک انسٹرومنٹ بھجا رہا ہے ان دونوں کے سامنے چائے کافی کے کپ رکھے ہیں اب امول اور تینا ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں اب کیامرا گھمتا ہے تینا کے چہرے کی طرف اور پھر کیامرا گھمتا ہے امول کے چہرے کی طرف اب امول آنکھوں یا آنکھوں میں تینا کو اشارہ کرنے لگتے ہیں تو تینا اپنے سامنے رکھا ہوا کپ اٹھاتی اور چاہ پینے لگتی ہے اب امول بھی اپنے سامنے رکھا ہوا کپ اٹھاتے اور چاہ پینے لگتے ہیں اب پھر ایک بار ان دونوں کے قریب وہی انسان نظر آتا ہے جو ایک انسٹرومنٹ بجا رہا ہے اور وہ انسٹرومنٹ بجاتا ہوا انسان گانے لگتا ہے تو تینا اپنے لیف سائی بیٹھ ہوئی لڑکی کی طرف دیکھنے لگتی ہے اور مسکر آنے لگتی ہے اب امول وہاں سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں اور ایک صوفے پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں اب تینا بھی وہاں سے اٹھ ہو جاتی ہے جو تینا کے لگ سائی بیٹھ ہوئی ہے اب وہ لڑکی آگے بڑھتی ہے اور وہ تینا اور امول کے بیچ میں آکر کھڑی ہو جاتی ہے اور ان دونوں کے کندے پر ہاتھ رکھ دیتی ہے اب ایک ٹرین کا نظارہ لیا گیا ہے ایک ٹریک نظر آ رہا قریب پیر نظر آتے ہیں اب تینا ایک بزرگ آدمی کے ساتھ بیٹھی ہے تینا نے بلٹ وائٹ اور براؤن کلر کا ڈریس پہنا ہے گلے میں نیکلس ہے کانوں میں چھوٹ اسی بالیا ہے اور بالوں کا پونی بنایا ہے اب تینا اس آدمی کے ساتھ بات کر رہی ہے امول اس نوٹبوک پر کچھ لکھ رہے ہے امول نے براؤن کلر کا شورٹ پہنا ہے امول سی ٹی بجاتے ہوئے گانے لگتے ہیں امول کے ساتھ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں اب امول ان لوگوں کے ساتھ بات کرنے لگتے ہیں اب تینا اور امول ٹرین میں بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں اب امول نے کری کلر کا ٹی شرٹ پہنا آئے اور امول کے ہاتھ میں وہی پین اور نوٹبوک نظر آتی ہے اب تینا نے سفید رنگ کا فراک پہنا ہے اور اسی بوڑھے انسان کے ساتھ تینا بات کر رہی ہے ایک طرف امول اپنے پین سے نوٹبوک میں کچھ لکھ رہے ہے اور اپنے آس پاس کے لوگوں کے ساتھ بات کر رہے ہے تو دوسری طرف تینا اسی بزرگ آدمی کے ساتھ بیٹھی ہے اور انسی بات کر رہی ہے اب ٹرین کی کھڑکیوں سے باہر کا نظر آنے لگتا ہے اب تینا اور امول ایک ساتھ راستے پر چڑھ رہے ہیں امول نے بلو اور وائٹ کلر کا شرٹ پہنا ہے اور آنکھوں پر گوگل لگایا ہے اب تینا نے وائٹ کلر کلر شرٹ اور پنگ کلر کی ہاتھ پہنی ہے اب تینا اور امول ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں ان کے آس پاس ہری بھری اونچے پیڑ نظر آتے ہیں اب ایک سگنل نظر آتا ہے اب امول اور تینا ساتھ ساتھ چلتے ہوئے ایک ریسٹورنٹ میں آ جاتے ہیں اب ایک خوبصورت سکویر ٹیبل نظر آتا ہے اور اس ٹیبل کے آس پاس چیر نظر آتی ہے اب امول اور ٹینا ان چیر پر پیٹ جاتے ہیں اب امول ٹینا کے ساتھ اشارہ اشارہ میں بات کرنے لگتے ہیں تو ٹینا امول کی باتوں کو غور سے سننے لگتی ہے اب ٹینا اور امول کول رنگ پینے لگتے ہیں اب ٹینا امول کو دیکھ کر مسکر آنے لگتی لگتی ہے اب ٹینا اپنا سر اوپر اٹھاتی ہے اور امول کو دیکھ لگتی ہے اب ٹینا کے سامنے کول رنگ کا آدھا گلا نظر آتا ہے پھر ایک بار اسی سمندر کا کنارہ نظر آنے لگتا ہے اب ٹینا نظر آتی ہے ٹینا نے سفید اور کالی لگ کا چکز والا شرٹ پینا ہے اور سکائی بلو کلر کی چینز پینا ہے ہاتھ میں بلک کلر کی پار سے اور بالوں کا خونی بنایا ہے پیروں میں سینڈل ہے اب ٹینا ایک جہاں پر بیٹھ جاتی ہے اور ٹینا کے تھوڑی دور امول پیچھے ہوئے نظر آتے ہیں امول نے بلو اور بلیک کلر کا شرٹ پینا ہے اس کے اوپر بلو کلر کا کوٹ پینا ہے اور بلو کلر کی پینٹ پینا ہے اور آنکھوں پر چشمہ لگایا ہے اب ان دونوں کی رائٹ سائیڈ سے سموندر کا خوبصورت سا کنارہ نظر آنے لگتا ہے خوبصورت نیلا نظر آنے لگتے ہیں دونوں ٹرین میں ساتھ ہیں اور ایک دوسرے کے پتھر نظر آتے ہیں اب ٹینا اور امول ان پتھر پر چڑھ رہے ہیں امول ٹینا کا ہاتھ تھامے ہوئے ہیں اور ٹینا کو ان پتھر پر چڑھ چڑھ میں ٹینا کی مدد کرنے لگتے ہیں اور پھر امول ٹینا کو سمبھالتے ہوئے پتھروں سے نیچے اتارتے ہیں اب امول اور ٹینا انہی کالے پتھروں پر بیٹھے ہیں ٹینا اداس نظر آتی ہے تو امول ٹینا کا ہاتھ اپنے ہاتھ پہ لے لیتے ہیں تو ٹینا ان کو دیکھنے لگتی ہے تو امول بھی ٹینا کو دیکھنے لگتے ہیں اب امول ٹینا کو اپنے قریب لیتے سنیے کہتے سنتے باتوں باتوں میں پیار ہو جائے گا سنیے کہتے سنتے باتوں باتوں میں پیار ہو جائے گا پیار ہو جائے گا یہ پہلی نظر کا اف کیا اثر ہے تمہاری قسم تک مگائے سے ہم ہے سنتے بھٹا چاند بجلی برکا پبنے شامل ہو تم میری ہر خلپنا میں تاریخ میری کتنی کا گانہ پھولی لگوں میں کہیں آسما میں سنیے کہیے کہیے سنیے سنیے کہیے ہاں ہاں سنیے کہتے سنتے باتوں باتوں میں پیار ہو جائے گا پیار ہو جائے گا تمہاری ادا ہے وہ سب سے جدا ہے چاہا ہے تم کو اسی واسطے ہم بے خبر ہیں تم بے صبر ہاں اس پہ دیکھو نئے راستے سنیے کہتے سنتے باتوں باتوں میں پیار ہو جائے گا سنیے کہتے سنتے باتوں باتوں میں پیار ہو جائے گا پیار ہو جائے گا موسیقی موسیقی وہ کیسے؟ وہ ایسے آپ کو صرف ڈاؤنلوڈ کرنا ہوگا انقلاب an inclusive app جو ملاتی ہے آپ کو آپ کے من چاہے جیون ساتھی سے میرا نام وشال ہے میں ایک درستی ہنو یکتی ہوں مجھے اور میرے پریوار والوں کو میرے ڈی لڑکی ڈھونڈنے میں بہت مشکل ہو رہی تھی پھر مجھے ریڈیو ڈان سے انقلاب ایپ کے بارے میں پتا چلا اور مجھے ملا میرا من چاہا جیون ساتھی thanks to انقلاب اور ریڈیو ڈان تو انتظار کس بار کا آج ہی ڈاؤنلوڈ کریں انقلاب پھر لے کچھ پاپا نو بجے فیملی میں یہ ہو کیا کیا ہے سب ہی نو بجے کی ریٹ لگا رہے ہیں ہرے میرم اب تو یہ ہر سنڈے ہوگا کیونکہ اڈان ٹاپ میکس اب سات بجے نہیں بلکہ آٹھ بجے آئے گا تو باقی کاموں کا اپوائنٹمنٹ تو ایک گھنٹہ آگے کس سکھی جائے گا اڈان ٹاپ میکس انو کے انگیت کے ساتھ دوستو نمسکار بولتی تصویریں پروگرام میں میں ہوں اب آپ کے ساتھ پونیت تو چلیے ایک ایسے گانے کی بات کرتے ہیں جو دو ہزار تین کی فلم مقبول کا گانا ہے اور بہت خوبصورت قوالی ہے تو میرے رو برو ہے اور اس قوالی کو سن کر بہت منخوش ہو جاتا ہے ایک اپنے من کو شانتی ملتی ہے اسی گانے کے بارے میں آج ہم بات کریں گے اور آپ کو بتا دیں کہ اس فلم میں اور اس گانے میں جو مکھ کردار تھے وہ عرفان خان اور تبو مکھ بومی کاؤں میں تھے اور اس قوالی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس قوالی کے شروع میں سب سے پہلے ہمیں ایک سڑک دکھائی دیتی ہے ٹوٹی پوٹی سڑک ہے جس کے ایک طرف پتھر کچھ رکھے ہوئے ہیں اور ایک طرف ایک بجلی کا کھمبہ ہے اور آپ کو بتا دیں کہ اس فلم میں عرفان خان میاں مکبول کی بھومی کاؤں میں ہیں اور تبو نیمی ہیں اور جس سڑک کی ہم بات کر رہے ہیں جس کی ایک طرف بجلی کا کھمبہ ہے اور دوسری طرف پتھر رکھے ہیں اسی سڑک کے کنارے ایک اور ہمارے یہ دونوں ہیرو اور ہیروین کھڑے ہوئے دکھائی دیتے ہیں ہیرو نے سفید رنگ کی کمیز پہنی ہے اور کالے رنگ کی پتلون یعنی پینت پہنی ہے اور ہیروین نے جو ہے وہ سفید رنگ کا لباس پہنا ہے اور مٹی میں کچھ لوگوں کے چلنے کے نشان دکھائی دیتے ہیں اب آگے اس گانے میں ہمیں ایک بیل گاڑی دکھائی دیتی ہے جس میں دو بیل بندے ہوئے ہیں اس گاڑی کی لگام اس کے گاڑیوان کے ہاتھوں میں ہے اور جو اسے ہانک رہا ہے اور اس گاڑی پر پیچھے بہت سارے لوگ بیٹھے گئے ہیں مٹی میں سے اب یہاں کچھ لوگوں کے چلنے کے نشان دکھائی دیتے ہیں اور ان کے پیروں کی دھول اڑتی ہوئی دکھائی دیتی ہے اور ایک موٹی سی لکڑی بھی دکھائی دیتی ہے آگے ہمیں ایک بزرگ بابا دکھائی دیتے ہیں جنہوں نے سفید رنگ کا لباس پہنا ہے لمبی داڑھی ہے اور سفید رنگ کی اپنے سر کے اوپر انہوں نے ٹوپی پہنی ہے یہ بابا بیساکھیوں کے سہارے چل رہے ہیں اور ان کے پیچھے بہت سارے لوگ چل رہے ہیں بھیڑ میں سے اب ہیروین تبو کا چہرہ دکھائی دیتا ہے یہ بھی ان سبھی لوگوں کے بیچ میں چلتی ہوئی آ رہی ہیں اب یہاں ایک درگاہ کا درش ہے اور اس درگاہ میں بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان لوگوں کو دکھایا کچھ اس طریقے سے گیا ہے کہ ان کے بائیوں سے ہوتے ہوئے کیمرہ ان کے سامنے آیا ہے اور ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ بہت سے لوگ بیٹھے ہیں جن کے ہاتھوں میں کئیوں کے ہاتھوں میں ہارمونیم ہے کئیوں کے ہاتھ میں تبلہ ہے کئیوں کے ہاتھ میں ڈھولک ہے اور یہ سبھی قوالی گاہ رہے ہیں تو میرے رو برو ہے ان سب لوگوں نے سفید رنگ کا کرتا پیجامہ پہن لکھا ہے اور یہ اپنے قوالی میں مست ہیں اب یہاں پر ہمیں ایک دھونی دکھائی دیتی ہے جسے الگ الگ رنگوں کے ہار پھولوں سے سجایا گیا ہے اور لوگ اس کے چاروں اور بیٹھے ہیں اور اسی دھونی کے پیچھے ہمیں ایک کسی بابا پی بابا کا بوت دکھائی دیتا ہے ان کی سمادھ ہی دکھائی دیتی ہے اب وہی نظارہ ہے اسی دھونی کے سامنے لوگ بیٹھے ہیں اسی درگاہ کا یہ درشہ ہے نظارہ ہے کسی کے ہاتھ میں تبلہ ہے کسی کے ہاتھ میں ہارمونیم ہے کسی کے ہاتھ میں دھولک ہے کوئی گاہ رہا ہے کوئی تالی بجاہ رہا ہے اور اس دھونی کے سامنے لوگ بیٹھے ہوئے پوالی گاہ رہے ہیں تو میرے رو برو ہے اب یہاں پر ہیروین تبو چلتی ہوئی آتی ہیں دکھائی دیتی ہیں اور اسی کے دائیں اور چل رہے ہیں اس فلم اور گانے کے ہیرو مقبول میا یعنی عرفان خان اب یہاں پر بھیڑ میں تبو اور عرفان خان دونوں چل رہے ہیں اور اتنے میں عرفان خان تھوڑا آگے بڑھ جاتے ہیں اور تبو تھوڑا پیچھے چھوٹ جاتی ہیں آگے ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ عرفان خان تھوڑا آگے بڑھ کر رکھتے ہیں اور اپنے دائیں ہاتھ سے اب انہیں تری ہیروین تبو کو اپنے طرف آنے کا اشارہ کرتے ہیں اور تبو انہیں دیکھ رہی ہیں اب یہاں پر پھر سے بھیڑ چلتی ہوئی دکھائی دیتی ہے اور اسی بھیڑ میں جن بابا کا ہم نے پہلے ذکر کیا تھا وہ آگے چل رہے ہیں اور اپنے ہاتھ سے دائیں ہاتھ سے سبھی کو دعا دیتے چلے جاتے ہیں اور اس سین کو اوپر سے پچرائز کیا گیا ہے اور یہاں پر جو ہے اس درگاہ کی بھجائیں دکھائی دے رہی ہیں جو جھنڈا درگاہ پر لگایا جاتا ہے وہ دکھائی دے رہا ہے اب یہ درگاہ کے باہر کا ندارہ ہے جس میں بہت سارے لوگ چل رہے ہیں ایک بڑا سا یہ بازیچہ ہے جس میں ایک اور کچھ پانی بہ رہا ہے شاید اس پانی کا استعمال ہاتھ یا پیر دھونے کے لیے کیا جاتا ہو اور اس بہتے ہوئے پانی کے دونوں اور لوگ چل رہے ہیں اب یہاں پھر درگاہ کا ندارہ ہے اسی دھونی کو ہم دیکھتے ہیں جس کے سامنے لوگ کھڑے ہیں دھونی کو لوگ سجدہ کرتے ہیں چھوٹے ہیں اس کی جوتی کو اپنے ہاتھوں پر لے کر اسے سر پر لگاتے ہیں آنکھوں پر لگاتے ہیں سب اپنے اپنے ڈھنگ سے سجدہ کر رہے ہیں اور جو ہیروین تبو ہے اس نے بھی دھونی کو سجدہ کیا ہے اور سجدہ کرنے کے بعد اس دھونی کی جوتی کو لے کر اپنے ہاتھ دونوں ہاتھ سر پر رکھے ہوئے ہیں اور یہی جو کام ہے وہ ہمارے ہیرو عرفان خان یعنی مقبول میا کر رہے ہیں یعنی دھونی کو سجدہ کرتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو دھونی سے لے کر سر پر لگاتے ہیں اب یہاں پر ہیروین تبو چلتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں یہاں پر کیمرہ میں ایک کانٹا خاص طور پر مٹی میں گڑا ہوا دکھایا گیا ہے ہیروین اس کانٹے کو دیکھ لیتی ہے لیکن اس کانٹے سے بچتے بچتے بھی وہ کانٹا ہیروین تبو کے پیر میں چوب جاتا ہے اور جب تبو کے پیر میں یہ کانٹا چوبتا ہے تو وہ زور سے چلاتی ہیں اور تبو کا چلانا سن کر جو عرفان خان بھیڑ میں چل رہے ہیں وہ ایک دم پیچھے گھوم کر دیکھتے ہیں اور تبو کی طرف لوٹتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہیروین خود بخود لڑکھڑاتے ہوئے چلنے کی کوشش کرتی ہیں لیکن اتنے میں عرفان خان وہاں پہنچتے ہیں اور تبو کو سہارا دیتے ہیں چلنے میں اس کی مدد کرتے ہیں یہاں پر پاس ہی ایک ہینڈ پمک ہے جہاں پر عرفان خان تبو کو لے جاتے ہیں اور اب دیکھتے ہیں کہ تبو کا دائیا پیر اس ہینڈ پمک کے نیچے ہے اور ہیرو عرفان خان خود اپنے ہاتھوں سے اس کا دائیا پیر دھو رہے ہیں جس پیر میں کانٹا چوبا ہے اب یہاں پھر اسی درگاہ کا نظارہ ہے سب دھونی کے سامنے بیٹھے ہیں کووالی گا رہے ہیں سب کے گلے میں تضبیح ہے اور جو عرفان خان ہیرو ہیں اب وہ تبو یعنی نمی کا ہاتھ پکڑے ہوئے اسے درگاہ کے اندر لے کر آتے ہیں اب تبو یعنی نمی ہمارے ہیرو عرفان خان یعنی مقبول میاں کے کندے پر ہاتھ رکھے ان کا سہارا لیے چل رہی ہیں اور تبو نے دھیرے دھیرے اپنا سر بھی مقبول میاں یعنی عرفان خان کے کندے پر رکھ دیا ہے اور وہ چل رہے ہیں اور ہیرو جو عرفان خان ہے تبو کی طرف دیکھتے ہیں اور پھر اسی دھونی کا ندارہ دکھایا گیا ہے یہاں پر اب ایک بابا دکھائی دیتے ہیں جو سب کے سیروں پر جھاڑ کر رہے ہیں ان کے ہاتھ میں مور پانک ہے انہوں نے ہرے اور گری رنگ کے کپڑے پہن رکھتے ہیں عرفان خان اب تبو کو ایک آدمی کے پاس لاتے ہیں اور دونوں اس کے پاس نیچے بیٹھ جاتے ہیں وہ آدمی تبو کے پیر کا کانٹا دیکھنے کی کوشش کر رہا ہے اور تبو کا جو دائیں پیر ہے وہ اس آدمی کے پیر پر ہے تبو کے پیر کا کانٹا وہ آدمی اپنے دانتوں سے نکالتا ہے تبو مسکراتی ہے ہیروین تبو یعنی نمی اسی دھونی کے پاس آتی ہے اور اسے سجدہ کرتی ہے جس آدمی نے تبو کے پیر کا کانٹا نکالا تھا اس آدمی کے پاس ایک دوسرا آدمی بیٹھا ہے جو ہیروین تبو یعنی نمی کو بہت دیر سے بڑے غور سے دیکھ رہا ہے یہاں پھر اسی درگاہ کا نظارہ ہے اس درگاہ میں سب گا رہے ہیں تو میرے رو بھرو ہے تیری آنکھوں کی عبادت ہے اور اتنے میں ایک آدمی جس کے اندر دبعی آتما آتی ہے وہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور اپنے ہاتھ اوپر اٹھا کر اپنے آپ کو گول گول گھوماتے ہوئے گانے لگتا ہے اتنے میں گاتے گاتے ایک بابا وہاں بیٹھے ہیں جو اٹھتے ہیں اور بڑے زور سے بہت تیزی سے ناشنے لگتے ہیں اور ناشتے ناشتے وہیں سیڑھیوں پر گر جاتے ہیں اب ایک کار کا درشی ہے ہیرو مقبول میاں ارفان خان اور تبو یعنی نمی کار میں بیٹھے ہیں مقبول میاں یعنی ارفان خان تبو کے بالوں میں ہاتھ پے رہے ہیں اور ہیروین تبو بھی بڑے اتمنان سے اس کے پاس بیکھی ہیں اس کے بعد جو ہے کیمرہ میں ہیرو کی آنکھیں دکھائی دیتی ہیں ارفان خان کی آنکھیں دکھائی دیتی ہیں اب اس گانے کے آخر میں دور سے ایک کار آتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں یہاں پر دو مٹی کی دیواریں ہیں جن کے بیچ میں ایک راستہ بنا ہوا ہے اور جو ہیرو ہیں ارفان خان انہوں نے اسی راستے میں اپنی کار ڈال دی ہے اور یہی پر یہ گانا ختم ہو جاتا ہے موسیقی موسیقی تمہارا رو گروہ ہے تمہارا رو گروہ ہے میری اکھوں کی عبادت ہے یہ زمین ہے محابت کی یام نہ ہے خطا کرنا ہے صرف سجدے میں گرنا ہے اور عقب سے دعا کرنا ہے تو میرے روبرو ہے میری آنکھوں کی یہ بادت ہے تو میرے روبرو ہے موسیقی تو میرے روبرو ہے میری آنکھوں کی عبادت ہے بس اتنی اجازت دے قدموں پہ جبیں رکھ دوں پھر سر نہ اٹھے میرا یہ جان بھی وہیں رکھ دوں ایک بار تو دیدار دے میرے سامنے رہ کے بھی تو پھر سر نہ اٹھے میرا یہ جان بھی وہیں رکھ دوں خوبہ روپیہ خوبہ روپیہ خوبہ روپیہ خوبہ روپیہ ایک معصوم سید کی تجبیز ہے عشق میں جان دے دے بڑے چیز ہے دیوانا بنا اپنا دیوانگیوں بھی ہے دیوانا بنا دیوانگیوں بھی ہے پیروں میں پڑی گردش اور سر میں جنوبی ہے اس بار تو دیدار دے اس بار تو دیدار دے جا سوپ دے جا بار دے اس بار تو دیدار دے دیدار دے اس بار تو نہیں یہ زندگی کچھ بھی نہیں یہ زندگی کچھ بھی نہیں یہ بندگی 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 کچھ بھی نہیں دیوانا بنا اپنا دیوانگی دیو ہے پیروں میں بڑی گردش اور سر میں جنوبی ہے تو میں روبرو ہے میری آنوں کی عبادت ہے کہتے ہیں خوبصورت سے سفر کی جس طرح شروعات ہوتی ہے اسی طرح وہ خوبصورت سفر کبھی نہ کبھی ختم ہو جاتا ہے یا پھر اسے ایک الگ موڑ دیا جاتا ہے تو ایسا ہی یہ خوبصورت سے سفر یہی پر صرف کچھ پلوں کے لیے ختم ہوتا ہے پر اگلے ہفتے سوموار ٹھیک رات نو بجے میں نکتہ آؤں گی میری پوری ٹیم کے ساتھ پروگرام پورٹی تصویرے میں اور پھر ہوں گی ہماری اور آپ کی ملاقات اور ہوگی بہت ساری باتیں اور ہمارا یہ کاروہ ایسا ہی چلتا رہے گا صرف اور صرف دیر یوڑان پر تب تک خوش رہے انجوائی کیجئے اپنا دھیان رکھے اور اپنوں کا دھیان رکھے اور سنتے رہے ریڈیو ڈان اف لائٹ اوف لائف گوڈ نائٹ مہاتمہ گاندی جنہیں ہم راستر پیتا کے نام سے بھی جانتے ہیں یا تو چووڑ سے پیل ہی پڑھتا رہتا ہے کبھی کمپیوٹر پہ بھی پڑھ لیا گا رہا ہے تب ہی تو تم گو کے نمبر نہیں آتے میں تو بھئیہ دونوں سے پڑھتا ہوں لیکن زیادہ مزہ مجھے پڑھنے سے یاد ہے ہم کونی مجھا مجھا تب ریل سے ابھی اگزام دینے جانا ہے تو میں ہٹا ہٹ سے ایک بار ایک لک لے لیتا ہوں یہ کمپیوٹر کیوں نہیں چل رہا میرا او یہ کمپیوٹر کیوں نہیں چل رہا کاش آپ نے سمیے پر بریل سیتھ لی ہوتی آج اتنی پریشانیوں کا سامنہ نہ کرنا پڑھتا بریل درشتی باتتوں کے لیے اتنی ہی مہتوپورن اور عوشک ہے جتنی کے ٹیکنالوجی بریل is a key towards independent life for the blind ریڈیو گوڑان دوارا جنہیت میں جاری آپ کی زندگی میں نئے دروازے کھولتی ہیں کتابیں اور بناتی ہیں آپ کی زندگی کو اور بھی خوبصورت اور حسین انہی کتابوں کو آپ کی زندگی کا اٹھوٹ حصہ بنانے میں آرجنشان لے کر آ رہی ہوں شو بک ورڈ جس میں ہوں گی وہ کتابیں جنہیں آپ خود پسند کریں گے اس شو کو سنا نہ بھولیے ہر بدوار رات آٹھ سے نو بجے تک اور ہر گروہ دوپہ تین سے چار زیادہ جانکاری کے لئے لاغ ان کریں www.radioudan.com ھاپی لسننگ